سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اقبال کی غزل آپ کی نظر ہے سمات فرمائیے مجنون شہر چھوڑا تو سحرہ بھی چھوڑ دے مجنون شہر چھوڑا تُو سحرہ بھی چھوڑ دے نظارے کی حوث ہو تو لیلہ بھی چھوڑ دے مطلب مجنون سے آگے پڑھو اپنی محبت کی سچائی کا ثبوت دو مجنون لیلہ کی محبت میں سحرہ چھوڑا تم اللہ تعالی کی محبت کے لیے شہر بھی چھوڑ دو لیلہ بھی چھوڑ دو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار تمہیں آتا فرمائے گا اگر اس کے دیدار کا شوق ہے تو لیلہ اور محمل اور شہر اور سحرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاطر سب ترک کر دو قربان کر دو مجنون شہر چھوڑا تو سحرہ بھی چھوڑ دے نظارے کی حوث ہو تو لیلہ بھی چھوڑ دے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستان بھی ڈھونڈ خزر کا سودا بھی چھوڑ دے تقلید بہتر نہیں خود اپنی راہ نکالنے والے اور اپنی ذات میں منفرد بنو اپنی شخصیت کا ثبوت فراہم کرو تقلید میں تو آدمی دوسرے کی رائے میں دوسرے کی شخصیت میں زم ہو جاتا ہے آدمی کو اپنی شخصیت آپ بنانا چاہیے اپنی راہ آپ چننا چاہیے اور کسی خزر کا سہارا نہیں لینا چاہیے خود ہی رستہ تجویز کرو خود ہی اپنی منزل تے کرو تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھونڈ خزر کا سودا بھی چھوڑ دے مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر بیگانہ شیپ نازش بیجا بھی چھوڑ دے مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر یعنی قلم کی طرح زبان پر بھی غیر ہی کا نام آتا ہے جب تم قلم سے لکھتے ہو تو بس غیر کا نام واسطوں کا ذکر اللہ تعالی کی ذات کا ذکر ہونا چاہیے ہر چیز میں اسی کو یاد کرنا چاہیے اسی کی تعریف ہونا چاہیے اسی کی مدحو سرائی ہونا چاہیے قلم کی طرح سے تمہاری زبان بھی حرف غیر سے آشنا ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہو ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہو مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر بیگانہ شیپ نازش بیجا بھی چھوڑ دے یہ جو بیگانہ چیز ہے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بیگانہ ہیں اس پر فخر کرنا کیا اللہ کی ذات سے تعلق پر فخر ہو بیگانہ چیزوں پر نازش کرنا فخر کرنا دنیا پر فخر کرنا دنیا کے ڈگریوں پر فخر کرنا دنیا کے لوگوں پر فخر کرنا یہ ہی تمہاری زبان پر آتا ہے تمہارے قلم پر آتا ہے اللہ ہی کا نام لو اللہ ہی کی تعریف کرو اسی کے تعلق پر فخر کرو لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے بہت جاندار بات ہے یعنی کلام میں مزہی کیا ہوگا جو صرف زبان سے نکل جائے کلام دل میں درد نہ ہو محبت کی تاثیر نہ ہو صرف زبان سے بات کہہ دی آپ نے تقریر کر دی تو اس سے کیا فائدہ ہے درد عشق ہو دل میں پھر زبان سے اس درد کا اظہار کرے آدمی تو وہ کلام موثر ہوگا بس نقالی کر کے اور مظاہرہ کر کے ریاکاری کر کے آپ نے درد کا اظہار کیا دل میں تو ہے ہی نہیں درد تو اگر بسمیل نہیں ہیں آپ تو تڑپتے کیوں ہیں بہت سارے لوگ بہت درد کا اظہار کرتے ہیں امت پر کڑھن کا اظہار کرتے ہیں دین کی محبت کا اظہار کرتے ہیں رونے لگتے ہیں اندر تو وہ آگ ہی نہیں ہے تو حقیقت میں جو بسمیل ہو یعنی جو مذبوح ہو وہ تڑپے تو اس کا تڑپ نالگ ہوتا ہے اور جو مذبوح نہ ہو بسمیل نہ ہو اس کا تڑپنا وہ نقل ہوتا ہے اصل نہیں ہوتا ہے لطفے کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق بسمیل نہیں ہے تو تو تڑپنا بھی چھوڑ دے کیوں فراد کرتے ہو کیوں لوگوں کو بہکاتے ہو اپنے دام میں فسانے کے لیے روتے ہو اور بہت درد کا اظہار کرتے ہو بڑے اخلاص کا ثبوت دیتے ہو اندر تو ہے ہی نہیں مایا اندر مایا پیدا کرنا چاہیے پھر ظاہر ہو جائے تو الگ باتیں ظاہر کرنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے بسمیل نہیں ہے تو تو تڑپنا بھی چھوڑ دے شب نم کی طرح پھولوں پر اور اس چمن سے چل شب نم کی طرح پھولوں پر اور اس چمن سے چل اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے شب نم کی طرح پھولوں پر رو اور اس چمن سے چل اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے یعنی شب نم کی طرح سے بنو شب نم کی طرح سے بنو شب نم کی طرح پھولوں پر رو اور چمن سے چل شب نم کی طرح پھولوں پر رو اور چمن سے چل یہاں پھولوں کو تمہیں تازگی بخشنا ہے تم شبنم بن جاؤ دنیا کے باغ کے پھولوں کے لیے یہاں کے نوجوانیں گویا کہ وہ کلیاں ہیں تم شبنم بنو جس سے پھول کھل جائیں اور تم رو گے شبنم روتی ہے اور پھول ہستے ہیں تو تمہارے رونے اور تڑپنے سے لوگوں کے اندر خوشی ہو لوگوں کی کامیابی ہو تم لوگوں کی کامیابی کے لیے تڑپو اور بس چل دو کچھ مطالبہ نہیں بس دینے کے لیے رہو لینے کے لیے نہیں شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل بس یہاں دے کے رخصت ہو جاؤ اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے اس باغ میں رہنے کا سودا نہ رکھو کہ دنیا میں رہنا ہے بس یہاں میں پھولوں کو کھلانا ہے مہکانا ہے اور گلزار بنانا ہے شبنم ہیں ہم شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے حضرت مولانا اس شعر کو بہت پڑھتے تھے مطلب ہر وقت عقل بیچ میں حائل ہو جائے کوئی کام کرنا ہے اور عقل کہہ رہی ہے اس میں تو بڑی محنت کرنا پڑے گی اس میں تو ہم بیمار پڑ جائیں گے اس میں تو اتنے پیسے خرچ ہوں گے اس میں اتنی ہماری لاغت لگے گی دل کی بات سننا چاہیے کہ دل کیا کہہ رہا ہے جذبات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں تو کبھی جذبات کی رو میں بہ کر اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو عقل اگرچہ روکے لا يجتنی نفع من لم يحمل الظرار لا يبلغ السؤل الا بعد مولمت وَلَا تَطِمُّ الْمُنَا إِلَّا لِمَنْ صَبَرَا تو جو آدمی صرف ڈرتا ہے اور عقل کے تردد میں رہتا ہے عقل کے فلسفے میں علجتا ہے وہ دل کے جذبات جذبات کی کبھی اطاعت نہیں کر سکتا وہ بڑا کام نہیں کر سکتا چاہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل ہونا چاہیے دل پر لغم لگانے کے لیے عقل بھی ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی عقل سے آزاد بھی کر دو لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پرمدار جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پرمدار شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے نفس بھی ہو سکتا یہ نفس جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پرمدار شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے نفس غیر یعنی دوسروں کی سانسوں پرمدار ہے دوسرے لوگ تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں تو یہ کوئی جینا جینا نہیں ہے ہماری اپنی الگ صفات ہیں کوئی تعریف کرے یا نہ کرے شہرت نہیں چاہیے شہرت تو کیا ہے نفس غیر ہے جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پرمدار شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے شہرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں بس یہ سانس جیسے ہے سانس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کوئی ثبوت اور پائیداری اس کے اندر نہیں ہے ثبات نہیں ہے پختگی نہیں ہے کوئی بات ہوئی بس تعریف ہو گئی بس ختم سانس آیا ختم تو اسی تعریف کوئی کر دے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے شوخی سی ہے سوال مکرر میں اے کلیم شوخی سی ہے سوال مکرر میں اے کلیم شرطِ رضا یہ ہے کہ تقاضہ بھی چھوڑ دے بار بار سوال کرنا یہ اچھا نہیں لگتا ہے تو بار بار سوال کرنا پسندیدہ نہیں ہے شرطِ رضا یہ ہے کہ تقاضہ نہ کرو اللہ سے دعا کرو الحا کے ساتھ دعا کرو لیکن پھر اللہ اگر کوئی بات تمہارے لئے چن لے تو اس پر راضی برعزہ رہو سوال مکرر میں اے کلیم اللہ سے اللہ تعالی کی تقدیر میں پھر چون چیرا کرنا یہ سہی نہیں ہے شوخی سی معلوم ہوتی ہے رضا راضی برعزہ رہنا چاہیے وعی ثبوت لائے جمعہ کے جواز میں اقدال کو یہ زد ہے کہ پڑ دے پڑ دے شراب کے ثبوت میں جواز میں لوگ دلیلیں پیش کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں پینہ ہی چھوڑ دو جس چیز میں شک ہو اس کو کیوں اختیار کرو دعما یریبکا الامالا یریبکا آخر دعوانانی الحمدللہ رب العزی موسیقی موسیقی